عبدالسلام محمد ایک ویگر مسلمان ہے آئی ویش آئی وز ڈیڈ یا کاش میں مر جاتا کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری میں انہوں نے چین کے ویگر علاقے میں قائم کردہ ایک ری ایڈوکیشن سینٹر کی داستان بیان کی ہے یہ ری ایڈوکیشن سینٹر ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ عقیدے شناخت اور وقال کی بے حرمتی کرتے ہیں اپوان متحدہ کی ایک پینل کو آگاہ کرتے ہوئے جلاوتن ورلڈ ویگر کانگرس کے صدر کا کہنا ہے کہ ویگر آبادی کو عالمی ادارے کی فوری مدد کی ضرورت ہے یہ مسئلہ ہم سب کو متاثر کر رہا ہے یہاں ویگر کمیونٹی کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد کیمپس میں قید ہے دس سال سے زائد تک لوگوں کی حراست کو کسی بھی لحاظ سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ہیومن رائٹس ووچ کی ایک ریپورٹ کے مطابق چین میں انسانی حقوق کی حالیہ خلاف ورزیاں 1966 سے 1976 کے دوران روما ہونے والے چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد سے سنگین ترین ہیں ریپورٹس کے مطابق حراست میں لیے گئے مسلمانوں کو زبردستی روزانہ کی کلاسز میں شرکت اسلام کے بعض پہلوں سے انکار کرنے چین کی ثقافت کو اپنانے اور کمیونسٹ پارٹی سے وفاداری کے اعلان پر مجبور کیا جاتا ہے رہا ہونے والے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ انہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے عذیت کا نشانہ بنایا جرمنی سے تعلق رکھنے والے چینی اقلیتی پالیسی کے ماہر ایڈرین زینز نے مئی میں اسری ایڈوکیشن کیمپ پر ایک ریپورٹ جاری کی جو انہوں نے سیٹلائٹ تصاویر، امارتوں کیلئے سرکاری بولیوں کے نوٹس اور میندرین زبان کے اساتذہ کی تقرریوں کے نوٹس کی بنیاد پر تیار کی تھی اس ساری صورتحال پر بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی جاتی رہی ہے ہمیں ان لا تعداد اور مسدقہ ریپورٹس پر شدید تشویش ہے جن کے مطابق سٹیٹ پارٹی نے مذہبی انتہا پسندی کے قاتلے کے نام پر ویگر خودمختار علاقے کو ایک بڑے جنگی قیدیوں کے کیمپ جیسے دھانچے میں تبدیل کر دیا ہے یہ ایک قسم کا نو رائٹس زون ہے تاہم چین اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو حراست میں رکھنے کے الزام کو مسترد کرتا ہے یہ الزام کے علاقوں ویگر کو ری ایڈکیشن سینٹرز میں رکھا گیا ہے کمل طور پر سچ نہیں ہے شن جیانگ ویگر علاقے کی حکومت اپنے شہریوں کو مذہبی آزادی کے حقوق اور مذہبی سرگرمیاں کرنے کی زمانت دیتی ہے شن جیانگ ایک خودمختار علاقہ ہے جس کے اپنے قوانین ہیں علاقائی صورتحال کی بنیاد پر وہ اپنے علاقائی قوانین قائم کرتا ہے شن جیانگ دہشتگردی انتہا پسندی اور علادگی پسندی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کے انصداد کے لیے وہ مخصوص نسلی گروپوں کو نشانہ بنانے سے تفاق نہیں کرتا چین شن جیانگ میں ویگر کمیونیٹی کے ساتھ کسی امتیازی سلوک کو روا رکھنے کی متعدد بار تردید کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ وہ علاقے کی اقتصادی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہا ہے